ڈاکٹر میراج الہدہ صاحب ایک سینئر سیاسی شخصیت کراچی سے ان کا تعلق پہلے کراچی کے امیر بھی رہے ہیں سابق قریر جماعت اسلامی اسلام علیکم میراج الہدہ صاحب بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی ڈاکٹر میراج الہدہ صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ یہ ضرورت پڑی تھی کہ مہاجروں کی ایک ریپرزنٹیٹیف کو ارنیزیشن ہونے کی ضرورت ہے یا جس طرح سے مظہر آباس کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرورت پڑی تھی کہ وہاں پہ جماعت اسلامی یا پھر پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ایسی ایک جماعت ہونی چاہیے آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے تو مظہر آباس صاحب نے بھی اور جنرل حمجت شویب نے بھی بہت اچھی روشنی ڈالی ہے میں اس میں ایک دو چیزوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ انیس سو پچھے آسی میں جماعت اسلامی کے ضیعہ الحق سے اختلافات بہت شدید ہو گئے اور سب جانتے ہیں کہ اُس زمانے میں جو جماعت اسلامی کی کراچی میں بلدیا تھی وہ توڑ دی گئی عبدالسطہ روانی جو کراچی کے دو مرتبہ میر رہے ہیں انہیں جیل کے اندر ڈال دیا گیا اور مختلف ہتکنڈوں سے جماعت اسلامی کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی بلکل اسی طریقے سے یہاں پر جو جمعیت علماء پاکستان علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں موجود تھی کراچی میں بھی تھی حیدر آباد میں بھی تھی وہ بھی ان کے نزدیک منیجبل نہ رہی اور منیجبل صورتحال کے اندر انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں تو انہوں نے اس کا ایک ایسا آلٹرنیٹ بنایا جس کے بارے میں مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ جنرل حمید گل کا ایک انٹرویو بھی موجود ہے جو انہوں نے پاکستان میں دیا تھا اور انہوں نے اس انٹرویو میں کہیں تردید نہیں کی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایم پیو ایم بنائی انہوں نے کہا کہ ایم پیو ایم کبھی پاکستان کے خلاف نہیں جائے گی اچھا 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 دوسری بات کہوں کہ یہ کارنٹی لے رہتے ہیں جی سوٹاں کارنٹی لے رہتے ہیں وہ سا جی جی اور دوسری بات یہ کہوں کہ ہمارے یہاں کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک بہت محترم لیفٹ کے رہنوما رہے ہیں مراج محمد خان تھا مروم گودشتہ دلوں ان کا انتخال ہوا ہے ان کا بھی ایک انٹرویو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جس پر بعد میں میں نے ان سے گفتگو بھی کی ان سے میری بڑی اچھی دوستی تھی انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ جب ایم آر ڈی کی تحریک سندھ کے اندر چل رہی تھی تو زیاؤلحق صاحب کی طرف سے مراج محمد خان کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آپ کراچی اور حیدر آباد میں مہاجر سیاست کرنا چاہیں تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن مراج محمد خان صاحب نے اس آفر کو کہ جو ان تک پہنچی انہوں نے اس کو ریفیوز کر دیا اور ریفیوز کرنے کی وجہ سے وہ جس جیل میں موجود تھے جیل کے اندر ہی موجود رہے اچھا اب تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ملک ہے اس میں رہنے والے اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں تیرہ سی چورہ سی پیسی تک کراچی کا مزاج میں بہت بڑا حصہ جماعت اسلامی اور جی ایو پی کا موجود تھا اور یہ جماعتیں حکمرانوں سے تو اختلاف کرتی تھی لیکن کبھی بھی انہوں نے ریاست کے خلاف کوئی بات نہیں کی اور یہ ہمیشہ پاکستانیت کی اور حب الوطنی کی بات کرتی تھی لیکن مسائل اس وقت بھی موجود تھے جس کو آج ہم کوٹا سسٹم کہتے ہیں جس کو آپ نوکریاں نہ ملنا کہتے ہیں جس کو داخلے نہ ملنا کہتے ہیں اور کچھ مخصوص جگہوں پر جہاں پر کوئی ہیدر آباد کے رہنے والے اور طالب علم جاتے تھے تو ان تعلیمی اداروں میں ان کی زندگی کے لیے تھریٹس ہوتی تھی ان کو داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی انیس سو بہتر میں جس کوٹا سسٹم کو نافذ کیا گیا دس سال کے لیے پھر مزید دس سال کی ایکسٹینشن دی گئی اور اس کے بعد انیس سو بانوے میں اسے بیس سال کی ایکسٹینشن دی گئی یعنی اب اس کوٹا سسٹم کو چالیس سال ہو چکے ہیں اور دوہزار تیرہ کے بعد سے تو کوئی اس کے پاس انڈیمنٹی موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود چل رہا ہے اور جو اندرون سندھ کے طلبہ کو فائدہ ہونا چاہیے تھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں اس چالیس سال کے عرصے میں بھی نہ تو تعلیمی ادارے بنے ہیں نہ کالجز بنے ہیں بلکہ پورے سندھ میں تعلیم کا برا حال ہے اور آئندہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگلے آٹھ دس سالوں کے اندر کوئی صورتحال تبدیل ہوگی تو اس کے لیے کوئی بنیادی منصوبہ بندی نہیں نظر آتی ہے یہ کوٹا سسٹم ایک بہت بڑی تھریٹ ہے ابھی ریسنٹی جی بگو ڈاکٹر میراجو دل صاحب ایک اور بات بتائی کا یہ جو ایمکیم آج کلیم کرتی ہے جو آپ جس طرح سے جو باتیں کر رہے ہیں کہ جو وہ ایک لسانی لسانیت بڑی وہاں پر عام ہو گئی تھی یہ جو پکا قلعہ کی بات ہوتی ہے یہ جو سان ہے قضبہ کی بات ہوتی ہے یہ کیا ہوا تھا ایک تو وہ 1972 کے سندھی مہاجر جھگڑے اور پھر وہ قضبہ سانیت قضبہ یا پکا قلعہ یہ کیا کہانیہ ہیں دیکھیں بنیادی طور پر میں نے کہا کہ بہت ساری سوچ پیدا کرنے کے لیے کچھ واقعات کا کروانا بھی شاید کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے لیکن یہ واقعہ ہوا کہ کراچی کے اندر 1986 میں علیگر کالونی جو قضبہ کالونی کا ایک حصہ ہے اور وہاں پر کچھ مکانات پہ حملہ کیا گیا باقی باقاعدہ حملہ آور جو ہیں کئی گھنٹے موجود رہے انہوں نے کچھ لوگوں کے گھروں کو نظر آتش کیا اور ایک زبان کے بولنے والے اگر کسی دوسری جگہ موجود تھے تو ان کو ایک بہت بڑی تھریٹ آئی اور یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ مسئلہ جو ہے اب ان کا یہاں رہنا ممکن نہیں ہے جس کے نتیجے میں کراچی میں مہاجر پشتون فساد ہوا جھگڑا ہوا پورے شہر کے اندر یہ مسئلہ اپنی جگہ پر پیدا ہو گیا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے ہیدر آباد کے اندر جب ایم کیو ایم جلسہ کرنے کے لیے گئی تو جلسے سے پہلے اور جلسے کے دوران بھی وہاں پر باقاعدہ ایک بہت بڑے پیمانے پر قتل عام ہوا اور اس قتل عام کے نتیجے میں پورے سندھ کے اندر بسنے والے یہ سمجھنے لگے کہ جناب ہمیں تو بہت بڑی تھریٹ ہے خطرہ ہے ہماری زندگیاں محفوظ نہیں ہیں اور ان واقعات کے نتیجے میں جو 1988 کے انتخابات کے نتائج لوگ حاصل کرنا چاہ رہے تھے جس کی جانب مظہر عباس صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے تو ان نتائج کو بھی حاصل کر گیا لیکن میں گا یہ جو اتنا بڑا قتل عام ہوا اور یہ کس کی ایمہ پر ہوا کسی سیاسی جماعت کی جانب سے تھا یا کسی کوئی ایک زبان بولنے والے قوم کی طرح سے تھا یا کیا تھا یہ دیکھئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں مختلف وقتوں میں استعمال کیا گیا ہے میں صرف آخری کومنٹ ڈاکٹر میراج رہدہ صاحب آپ سے یہاں پر لینا چاہوں گی کہ جب یہ سب چیزیں ہو گئی اور 92 کا ایک آپریشن بھی سامنے آ گیا لیکن اس کے آپ ان تمام باتوں پر لازدارہ کومنٹ کر دیجئے گا جو مظہر عباس صاحب نے بھی 92 آپریشن کے حوالے سے کی اور پھر انہوں نے جنرل صاحب نے بھی کی جی میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا مظہر بھائی نے اچھی بات کہی ہے لیکن اس سے پہلے ایک اور وزیرحالہ سندھ کے اندر آئے ہیں جن کا نام تھا جام صادق علی اور جام صادق علی نے پیپلز پارٹی کے منتخب لوگوں کو توڑ کر اپنے ساتھ جس طرح ملایا تھا اور پھر ایک کا اپنی حکومت بھی بنا لی تھی جبکہ ان کی کسی بھی درجے میں کوئی ایسی نہ جمہوری روایت ملتی ہے نہ کوئی تاریخ ملتی ہے اس نے بہت سارے نتائج دی ہیں وقت نہیں ہے لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ کراچی ہیدر آباد سندھ کی اربن آبادیوں کے مسائل کو ہینڈل نہیں کیا گیا مجھے خوشی ہوئی کہ اپیکس کمیٹی میں میزے جنرل بلال اکبر نے یہ مسئلہ اٹھایا لیکن اس کو بھرپور طور پر سیاسی طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے